مطر بریانی درمیانے سائز کی پیاز لی ہے دو دو تکڑے ادرک کے لیے ہیں دس سے بارہ لہسن کے جوے لیے ہیں تین ادر ٹوماتر لیے ہیں پندرہ سے بیس ہری مرچے ہیں گرم مسالہ لیا ہے اور یہ گھر کا بریانی مسالہ ہے ہل دی جائے گی اس کے اندر نمک جائے گا اور کوکنگ آئل ہے تو چلیں ابھی یہ اتنے ہی اجزہ جائیں گے اور باقی ہم آپ کو بعد میں بتاتے ہیں تو چلیں ہم اسٹارٹ کرتے ہیں اور ہاں مین چیز تو ہمیں بھولی گئی ہوں اور یہ ہمارے فریش کے نکلے بے مٹا رہے تو چلیں ہم اسٹارٹ کرتے ہیں تو چلیں ہم نے پیاس کاٹ لی ہے اسٹارٹ کرتے ہیں اس میں لائٹ احمان زہین پیاس کو ہرکا گولڈن براؤن کریں گے دیکھیں ہمارے پیاس سوتے ہو گئی لائٹ گولڈن کلر آ گیا ہے اب اس کے اندر ہم یہ جو ہم نے مسالہ چوب کر کے رکھا تھا اس میں ٹماٹر لہسن ادرک ہری مرچے ہم نے سب ہینڈ چوپر سے چوب کر لیا ہے اب یہ اس کے اندر شامل کر رہے ہیں ہندگی کمی کمی کم وی کم 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 بینٹو بلکھل بھرکے نہیں ہیں یعنی کی بلکھل لیول ہے بینٹو بلکھل 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 بہتا ہے بینٹو بلکھل بہتا ہے اب ہم اس کو اچھا سے دھونتے ہیں پھر آپ کو دکھاتے ہیں اچھے سے بھون چکا ہے اب ہم ایک پاو کے قریب ہمارے مطر ہے وہ ہم اس کے اندر ڈالیں گے جو مطر اس مسالے میں ایٹ کرتے ہیں اس کو بھی ہم اچھے سے بھونتے ہیں پھر آپ کو دکھاتے ہیں جب تک ہمارا مسالہ بھون رہا ہے تو ہم آپ کو چاملوں کا تیہ میں جو چیزیں جائیں گے وہ بتا دیتی ہوں ایک کلو کی جتنے بناسپتی چاوال ہے تین ادر چھوٹے یہ تیز پتے ہیں شاہ زیرا ہے یعنی کہ کالا زیرا ہاف ٹیبل سپون آٹھ سے دس کالی مرچے گول والی دو دارچینی ہے دو عدد بادیاں کے پھول ہے ایک عدد بڑی لائچی ہے اور چار سے پانچ لونگ ہے تو یہ ہم پانی جب وائل کریں گے چاملوں کے لیے تو اس پانی کے اندر ایٹ کریں گے اور تین عدد درمیانے سائز کے ٹماٹر ہے اور ہاف گڑی اس کے اندر پودینہ جائے گا جب ہم چاملوں کی تیل لگائیں گے تو یہ ہم نے اچھے سے دھو کے رکھ لیا ہے دیکھتے ہیں ہمارا مسالہ بھون گیا ہے یا نہیں بہت اچھی یقین کریں بہت اچھے خوشبو آ رہی ہے یہ دیکھیں ہمارا مسالہ بھون کے اچھے سے ریڈی ہے اب ہم چاملوں کے لیے پانی بوائل کرتے ہیں چلیں ہم چاملوں کے لیے پانی بوائل کرتے ہیں سب میں پہلے ہم دو چمچ کھانے کے دو چمچ بھر کے نمک ڈالیں گے اس پتے ڈالیں گے دو دارچلیں کی لکڑی ایک عدد بڑی لونگ دو عدد بادیاں کے پھول چار سے پانچ لونگ ڈالیں گے اور چھے سے ساتھ گول کالی مرچے اور ہاف ٹی سپون شاہ زیرہ ہے یعنی کہ کالا زیرہ اور دو سے تین یہ ہم پودینے کے پتے ڈالیں گے اس کے اندر اس سے بہت اچھی خوشبو آ جائے گی اس کے اندر تو چلیں ہم پانی بوائل کرتے ہیں ہم نے چامل دھو کے بھگوئے میں ہے پانی بوائل ہو جائے تو ہم چاملوں کے لیے ہم نے اس کے اندر سارا مسالہ ڈال دیا ہے اب اس کے اندر ہم تہہ لگائیں گے یہ ہم نے ٹوماتل لا ڈال دیئے ہیں اب اوپر سے ہم سارا گرم مسالہ سوری سارا پودینہ اس کے اوپر سپرنکل کر دیں گے ڈال دیں گے اب ہم نے جو گھر کا ہمارا بریانی مسالہ ہے وہ اس کے اوپر چھڑک دیں گے ہمارا پانی بوائل ہونے والا ہے تقریباً اب ہم اس کے اندر چامل دالتے ہیں تقریباً ہم اس کو ستر فیصد کلائیں گے ایک کنی چھوڑ دیں گے ہم تقریباً ہمارے چامل ایک سے سوہ کلو کے قریب ہے بناس پتی جب تک ہمارے چامل بوائل ہو رہے ہیں تو چلیں ہم رائتہ بنا لیتے ہیں یہ آٹھ سے دس عدد پودینے کے پتے لیے ہیں دو سے تین لسین کے جوے لیے ہیں چار عدد ہری مرچے لیے ہیں ایک چائے کا چمچ سفیز زیرہ لیا ہے تو چلیں میں اس کو اچھے سے پیس کی آتی ہوں جب تک میرے چامل بوائل ہو رہے ہیں ہم اپنے چامل ریکھتے ہیں ہمارے چامل تقریباً ریڈی ہیں تو چلیں ہم اس کو پساتے ہیں تو چلیں ہم چاملوں کی تے لگاتے ہیں تھوڑا سا ہم ہاف پنچ زردے کا کلر سپرینکل کریں گے یہ ہم نے چاملوں کی تے لگاتی ہے کھیا رکھیں کہ چامل زائی نہ ہو تھوڑا زردے کا کلر ایٹ کر دیں گے تقریباً ایک کھانے کا چمچ کیوڑا ووٹر ڈالیں گے ہم ایسے کر کے ڈالیں گے تاکہ سب جگہ کیوڑا ووٹر شامل ہو جائے فل بھر کے کٹوری نہیں تھی اتنی ہی کٹوری آئل لیا تھا تو اب ہمیں مزید آئل کی ضرورت تھے تو ہم اس کے اوپر سے چاملوں کی اب ہم رائتہ بناتے ہیں یہ دیکھیں یہ رائتے کا ہم نے دردرہ سا کوٹ لیا ہے اور یہ ایک پاو ہمارے پار دھائی ہے تو دکھاتے ہیں آپ کو رائتہ یہ دیکھیں ہمارا رائتہ بن کے ریٹی ہے آپ اپنی ٹیسٹ کے مطابق اس کے اندار سولڈ ایٹ کر دینا چلیں دیکھتے ہیں ہماری چامل ریڈی ہیں یا نہیں یہ دیکھیں اچھے سے دھوان نکر رہا ہے جب بھی آپ چاملوں کو دیکھیں تو بلکل سینٹر میں سپون ڈالیں اس کا پانی چیک کرنے کے لئے معذرت کے ساتھ میں آپ کو یہ مطر کی بریانی ڈیش آؤٹ کرتے ہوئے نہیں دیکھا پائی دیکھیں ہماری بریانی پکے تیار ہے اور ایک ایک چامل کا دانہ کھلا ہوا بنا ہے تو امید کرتی ہوں آپ لوگوں کو میری یہ ریسپی ضرور پسند آئی ہوگی گرم گرم بریانی غائتے کے ساتھ سرف کریں نہیتی مزیدار بریانی بنیئے تو امید کرتی ہوں آپ لوگوں کو ضرور پسند آئی ہوگی میری یہ ریسپی تو پلیز میرے چینل کو لائک کریں شیئر کریں سسکرائب کریں اور دعاوں میں مجھے یاد رکھیں اور میرے چینل کو سپورٹ کریں تو اتنا ہی کہوں گی اللہ نگے بان اللہ حافظ مجھے 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 موسیقی